ایس آئیس کے قبضے کے باوجود وہ کسی طرح سے لوگوں کی سیوا کر رہی تھی وہ آئیس آئیس کے رمو کیرم پر رہنے کیلئے مجبور تھی پچھلے کئی دنوں سے انہیں کھانے میں صرف بن اور بریڈ کے ٹکڑے مل رہے تھے لیکن گرووار کو اچانک آتنکیوں کے گھٹ نے انہیں کہیں اور پھیج دیا فاتح ودیش منطرالے کا کہہ رہا ہے کہ وہ ان نرسوں کے سمپرک میں لیکن انہیں آخر کیسے آتنکیوں کے قبضے سے چھڑائے جائے گا اس کا جواب ابھی بھی ودیش منطرالے کے پاس نہیں ہے یسانکر بڑا ہے میرے ٹھیک پیچھے وہی اسپتال ہے اسی اسپتال میں کام کر رہی تھی چھالیس بھارکی نرسیں اب یہ سبھی نرسیں خطرے میں ہیں کیونکہ انہیں اس اسپتال سے نکال کر کہیں دوسری ٹھیکانے کی اور لے گئے ہیں آتنک وادی مودی سرکار بھی سانسط میں ہے ایراک کے ایک بڑے حصے میں اس وقت کونی گرہیو دچھڑا ہوا ہے ایک ایسی جنگ جس میں رہا پر چلتا کوئی بھی انسان گولی یا بام کا شکار بن سکتا ہے جہاں گھر سے نکالنا ہی موت کو دعوت دینا جیسے ہے وہاں اگر آتنکیوں سے گھیرے علاقے میں چھالیس ندھستانی پھس جائیں تو کیا ہو ایراک کے تکریت ہسپتال میں چھالیس بھارتی نرسوں کی قسمت اب آتنکیوں کے رحموں کرم پر ہے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے سب کو جبرن بس پر بٹھا کر کہیں لے گیا گیا لیکن کہاں یہ کسی کو نہیں پتا لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ زخمی ہے خبر ہے کہ تکریت میں نرسوں کو اسپتال سے باہر نکالتے وقت کانچ ٹوٹا جس سے کئی نرسیں زخمی ہو گئیں پہلے تو خبر یہ بھی آئی تھی کہ نرسوں کو لے جانے والی بس کے باہر دھماکہ ہوا ہے لیکن بعد میں ویدیش منطرالے نے یہ صاف کر دیا کہ کسی دھماکے کی کوئی خبر نہیں ہے اور سرکار لگاتار نرسوں کے سمپرک میں ہے سافے سرکار سکتے میں ہیں حالانکہ یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید سرکار نے ہی ان نرسوں کو اس اسپتال سے نکالنے کو کہا کیونکہ اس بات کا ڈر تھا کہ اہراقی فورٹ کہیں اس اسپتال پر بم نہ کی راتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جوکھن گھٹانے اور اپنی جان بچانے کے لیے نرسوں نے یہ سلامانی اور آتنک وادیوں کے ساتھ کہیں اور کا رخ کر لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرسیں اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے رہ رہے ہیں ویدیش منطرالے نے بھی صاف کر دیا ہے کہ گرہ ید کے بیچ کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی نرسوں کے موبائل فون آتنک وادیوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو آخر کب ان سے سمپرک اب کیسے ہوگا آخر وہ سکوشل کیسے گھر لوٹیں گی میری بیٹی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اسے اور دوسری نرسوں کو گاڑی میں بیٹھایا جا رہا ہے اسے شک تھا کہ یہ کام آتنک وادیوں کا ہے اس نے مجھے کچھ نرسوں کو لگی ہلکی چوٹ کا بھی ذکر گیا اس نے بتایا کہ وہ زیادہ دیر بات نہیں کر پائے گی کیونکہ انہیں لے جانے والے فون سوچ آف کرنے کو کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا سکون ہے کہ میری بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ انہیں لے جانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا خود ان کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ ہماری دیشواسی وہاں عراق میں جو وہاں وکاس کا کام ہو رہا تھا اور وہاں مانتہ کی سیوگ میں لوگ گئے تھے مانویے سیوگ میں لوگ گئے تھے ان کو سرکشت وہاں سے لائے جا سکے یا ایک آت دن ہو سکتا لگے کہ کنٹیکٹ ہمارا بناوا ہے نرسوں سے یا ٹھوٹ جاتا ہے یا کچھ وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تب تک ہم کو انتظار کرنا پڑا ہی کرنا دس جون کو عراق کے آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس نے تکریت شہر پہ کبجہ جمالیا تھا اس کے بعد سے ہی وہاں ایک اسپطال میں کام کر رہی چھیالیس بھارتی نرسوں کا بھوش ادھر میں لٹک گیا تھا یہ نرسیں اپنے ہی اسپطال میں قید ہو کر رہ گئی تھی یہاں تک کی آتنکیوں نے انہیں باہر نکلنے تک سے منع کر دیا تھا تو پہلے ہی آپ کو یاد دلا دیں کہ جہاں تک چالیس بھارتیوں کا سوال ہے جو کی موصول میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہے تھے وہ اگوا کیے گئے ہیں لگ بھگ چودہ پندرہ جون سے اور اس میں سے ایک حالکی فرار ہونے میں خامیاب رہا لیکن اب جو تازہ اپ ڈیٹس آئے ہیں کہ تکریت کی جن نرسز کو حالکہ بھارتی کمیشن کی طرف سے دوتا باز کی طرف سے پیسے وغیرہ دیے گئے تھے تاکہ وہ گروسی بھی وغیرہ خرید سکیں اور وہاں بجلی سپلائی کی بھی بات کی جاری تھی اسپطال میں لیکن ارتالیس گھنٹوں سے ان پر دباب بنا ہوا تھا اسپطال چھوڑنے کے لیے اور آج دوپہر جو ہے ایک آئے کی خبر آئی کہ ان کو آتنکیوں نے اب دوسری جگہ جو ہے وہ ان کو لے کر گئے ہیں لیکن کون سا گھٹ ہے کیا یہ آئیسے سے یا کوئی اور گھٹ اس کی جانکاری جو ابھی پش روپ سے فیلحال نہیں ہے ایک جولائی کو ہسپٹل میں پھنسی کیرل کے کوٹائیم کی ایک نرس مارینا جوش نے بی بی سی کو فون کیا بتایا کہ وہ لوگ ہسپٹل کے بیسمنٹ میں موجود کچن میں شرنڈیے ہوئے ہیں مارینا نے یہ بتایا کہ انہیں اور ان کے ساتھ موجود باقی نرسوں کو بھی ایک بندوق دھاری نے بیسمنٹ میں جانے کا حکم دیا ہے اسی دن اسپٹال کے پریسر میں ہی گولی باری کی آواز بھی سنی گئی جتنے مہ اتنی خبریں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دو جولائی کو آئی ایس آئیس کے آتنکوا دی ان نرسوں کو کہیں اور لے جانے کے لیے باقاعدہ بسے لے کر آئے تھے لیکن نرسوں کے انکار کے بعد وہ انہیں نقصان پہنچائے بغیر لوٹ گئے لیکن گرویوار کو ان نرسوں کو جبرن اسپٹال چھوڑنے پر باد ہک کیا گیا لاغ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ کیندر سرکار اب کیا کرے گی کہا یہ جا رہا ہے کہ خود پردان منتری نریندرموڈی اس پورے مسئلے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور نرسوں کی سرکشت واپسی کے نردیش دیئے ہیں لیکن پہلے سہی گریہ یود میں فسے عراق میں جا کر اپنے لوگوں کو سرکشت نکالنا کیا ٹیڑھی خیر نہیں ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ 900 بھارتیوں کو عراق سے نکلنے کے لیے ہوای جہاج کا ٹکٹ دیا جا چکا ہے 1500 بھارتیوں نے بھارت واپسی کے لیے رجسٹریشن کر آیا ہے لیکن 49 لوگوں کا کیا ہوگا جن کا اپڑھن کر کے آتنکیوں نے موسول میں رکھا ہوا ہے ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے ہمارے ملک میں پھوس نیتی کا سخت اباؤ ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم دیر سے جاکتے ہیں تو عراق میں جہاں کل ملا کر دس ہزار بھارتیوں کی موجودگی کی بات کی جاری تھی لیکن ہنسا گرست علاقوں میں کم سے کم ایک سو بیس بھارتیت ہے ان میں سے اب جو ہے پچاسی اب کیپٹیوٹی میں ہیں کس سنگٹن کے اور کہاں پر اس کو لے کر جو ہے بھارت سرکار ابھی بھی جانکاریاں حاصل کر رہی ہیں انڈیا ناو بجے میں اسے سے جڑے ہیں کئی اہم سوال عراق سنگٹ کی گمبھیتہ بھاپنے میں کیا ناکام رہی ہاتھی نرسوں کو واپس لانے میں آخر سرکار نے کیا دیری کی نرسوں کو آتنکیوں کے رہمو پرم پر آخر کیوں چھوڑا گیا دوسرے اگوا بھارتیوں کی سود آخر کب لے گی سرکار وہ کب تک چھوٹیں گے اور ویدیش میں فسے بھارتیوں کو بچانے کے لیے ٹھوس نیتی کا کیا کوئی ابحافتی ہے انڈیا ناو بجے میں ایسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وشیش پانل ہیں کانگرس کے نیتا ستر بچ چترو ویڈی میرے ساتھ سٹوڑیو میں موجود ہیں میجبی کے ششادری چاری ہمارے ساتھ دلی سے ہیں ویدیش منترالے کے پورو سچیو آرس کالا اور سرکشا وشیشک سشانت سرین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سب سے پہلے امبیسر کالا آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پورے حالات کو آج کتنی مشکل حالات میں پہنچ گئے ہیں اب یہ نرسز دیکھیں یہ جو عراق میں ہو رہا ہے یہ سمپردائک یود ہو رہا ہے اور یود کے سمیں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ نرسوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ تو اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ چند دن پہلے بغداد سرکار کے سینکوں نے تکریت کے اوپر حملہ کیا تھا اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ گلیوں میں اور اوپن کی جو جگہ ہیں وہاں پر گولہ بادی چل رہی ہے اور بم بادی بھی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں سے ان کو لے جائیں کیونکہ یہ ان کی جان خطرے میں آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بم ان کے اوپر گر جائے کوئی گولی کا نشانہ ہو جائے دوسرا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یود کا سمیں ہے اور کافی سینک جو بگداد کی سرکار کے ہیں یا آئی ایس آئی کے سینک ہیں وہ گھائل ہو جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اراک میں ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی کافی کمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ نرسے ہیں ان کو کیوں نہ ایک اور جگہ سرکشت جگہ میں لے کے چلے جائیں جیسے موسول ہے یا اور ایسے شہر ہیں وہاں پر لے جائیں ان کو اور ان کو جو سینک ان کے گھائل ہوئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے کام لگایا جائے ایسے میں اس ڈیبیٹ کو جو ہے براڈن کرنے کے پہلے آپ سے میں جانا چاہوں گی چونکہ آپ پور راجدوت رہ چکے ہیں اراک میں موجودہ حالات میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سرکار کی جو ہاتھ ہیں وہ کتنے بند چکے ہیں اس وقت کتنے سیمت نظر آ رہے ہیں جبکہ ایک ایسے علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں اراک کی سرکار ہے ہی نہیں وہاں پر موجود اور آتنکیوں سے سمپرک پتا نہیں کس حد تک ساتھ پائے گی نہیں دلی جیسے آج کل کا سمیں ہے اراک میں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یود کا سمیں ہے سب سے جو بہتر اپروچ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمیوکت اپروچ لینی چاہیے سمیوکت اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جیسے صرف بھارت کے ناغرک نہیں ہیں وہاں پر اور ودن دیشوں کے بھی ناغرک وہاں پر فسے ہوئے ہیں جیسے پہلے چین کے ناغرے تھے لیکن کافی سارے چین کے ناغرے تو وہ واپس اپنے دیش لوٹ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سرکار کو چاہیے اور شیط انہوں نے کیا بھی ہو باقی دیشوں کے ساتھ سمپرک بنانا چاہیے کہ یہ جیسے سمسیا جو ہمارے سامنے آگئے اس کا کیسے کوئی حل کیا جائے تو یہ جو سمیوکت کاروائی ہوتی ہے یہ سب سے سفلتا کا راستہ ہے ستیبت جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت سرکار کی جو بھی ریسپونسز آ رہی ہیں ویدیش منترالے کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بیجز میں لوگ کمیشیل لڑانوں کے ذریعے واپس آ رہے تھے جن علاقوں میں ہنسا نہیں ہے لیکن یہ نرسز پندرہ دنوں سے اسی اسپتال میں موجود تھی کیا ستھتی کو بھاپنے میں آپ کو لگتا ہے کہ اندرہ سرکار نے تھوڑی گڑھوڑی کی ہے یا کچھ جو ہے ٹائمنگ کو سمجھ نہیں پائے ہیں وقت رہتے ہیں نرسز کو نکالا جا سکتا تھا تیکھیں یہ آئی ایس آئی ایس کا حملہ عراق کے چھے علاقوں میں اور شہروں کے اوپر کوئی آج نہیں شروع ہوا یہ کئی پچھلے دو دو بہینے سے زیادہ وقت سے ایک ایک کر کے شہروں کے اوپر یہ حملے ہوتے چلے جا رہے تھے ہمیں اسی وقت جانا چاہیے جاگ جانا چاہیے تھے وہاں تقریباً دس ہزار سے زیادہ بھارتی عراق میں ویبھن حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان میں نرسز بھی ہیں اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں مزدور بھی ہیں کیا بھارت سرکار چین کی طرح یا ان دیشوں کی طرح جیسے وہ اپنے ناغری کو کوئی سرکشت نکال کر کے لے گئے اس طرح سے ہم اگر وقت رہتے احتیاطی قدم اٹھاتے اور وہاں سے بھارتیوں کو سرکشت واپس لے آنے کی ہم اگر کوشش کرتے ایک یوجنا بدھے طریقے سے تو آج یہ مزدور اور یہ نرسز جس حالات میں آج رحم و کرم پر آتنک وادیوں کے رحم و کرم پر جھوٹ گئی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل دیکھا آج ہی صبح کے ٹیلیویشن پروگرام میں تھا بھارت سرکار نے ان کو یہ صلاح دی ہے کہ جیسا آتنک وادی کہیں آپ ویسا کریے یعنی اس کا مطلب ہے بھارت سرکار نے آتنک وادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے اور ان نرسز کو پوری طرح آتنک وادیوں کے آدیشوں کے پالن کرنے کے لیے بھارت سرکار کہہ رہی ہو اتنی لاچاری کی استطی دیکھنا یہ بہت شرمناک بات ہے اینڈیا سرکار پہلے بھی تھی اور افغانستان میں بھی اسی طریقے کا معاملہ ہوا تھا مستر چاری کی باس میں جانا چاہوں گی سترون جی امرت سر میں ہوئی گفلت کے کارن بڑے دردان کس آتنک وادیوں کو چھوڑنا پڑا تھا ہمیں شک ہے کہ آج بھی کہیں اثر نہ ہو سر چلے ہم اراک کی بات کرنے ہیں اس وقت میں چاہوں گی کہ ڈیبیٹ کا فوکس اراک رہے ششادنی چاری جی کیا سرکار نے دیری کی سیچویشن کو بھاپنے میں چین امریکہ اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکال رہا تھا ہم اس شیتر کا خود کو ایک بڑے طاقت کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کیا سرکار کی لاچاری نظر آ رہی ہے آج آئیسس کے سامنے کیا آپ کو نرسلس کو اڈوائز کرنا ہو رہا ہے کہ بھئی جہاں لے کر جا رہے ہیں آپ چلے جاؤں ان کے ساتھ دیکھیں سرکار کا کرٹیزیزم کرنا اور سرکار کے بارے میں ٹکا ٹپنی کرنا بہت آسان ہے اور خاص کر کے اس پارٹی کو جس کے چالیس سدہ سے بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہو ان کو اس پرکار کہنا بڑا آسان ہے پرنتو جیسے ستیورت چطورویدین جی نے سوائم کہا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ پندرہ دن سے بیس دن سے وہ نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ نرہندر موڈی کی سرکار بن گئی اور یہ سب آتنکوادی کام وہاں بڑھ گیا یہ پچھلے چار پانچ سالوں سے چل رہا ہے اور پچھلے چار پانچ سالوں سے سوائم امریکی سنسطان انہوں نے بھی ایک درشتی سے دیکھا جائے تو ہار مان کے چلے گئے نہیں سر مافی چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں چاری سعب مافی چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن موسول کا جو کچھ رہا تھا آئیس آتنکیوں کی طرف سے پچھلے دو مہینے میں چاری سعب موسول کا جو کچھ رہا تھا آئیس آتنکیوں نے وہ آٹھ جون کو ہوا تھا آٹھ جون سے لے کر راجن جولائی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ یہ معاملہ یہ معاملہ سیریس معاملہ ہے اس کی راجنیتک چرچہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بات کر سکتے ہیں میں اس راجنیتک چرچہ میں اولجنا نہیں چاہتا ہوں یہ گمبیر سمسیہ ہے دیش کے سامنے سمسیہ ہے جہاں تک اندیشوں کی بات ہے جتنے بھارتیے لوگ وہاں کام کرتے ہیں اتنے اندیشوں کے لوگ نہیں ہیں ایک بات دوسری بات جس پرکار کا ریسپونس چین یا امریکہ دے سکتا ہے اس پرکار کا ریسپونس دینے کی ستتی میں بھارت پچھلے دس ورشوں سے نہیں تھا یہ سمجھنا کہ پندرہ دن میں بیس دن میں بھارت میں ایک ایسی طاقت آ جائے کہ ہم امریکہ اور چین جیسے ویوہار کریں یہ سمبو نہیں ہے دوسری بات تیسری بات ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے قارن جس کے قارن ان نرسوں کا اور جو وہاں پر بھارتی ناغریک ہے ان کا جان دھوکے میں آئے ایسا کوئی قدم ابھی اٹھانا مناسب نہیں ہے اس لئے بڑے سوچ سمجھ کے جو قدم اٹھانے چاہیے وہ بھارت سرکار کر رہی ہے وہاں پر ہم نے ایک سپیشل پرتینی دی بھیجا ہے پردان منتری کی طرف سے اتنا ہی نہیں وہ پورانے امبیسیڈر وہاں رہے ہیں اتنا ہی نہیں کی پرانتو اس پورے علاقے میں جتنے امبیسیڈر ہیں ان سبھی کو یہاں پر بلا کے ان سبھی لوگوں سے ہم نے باتچیت کی ہے اور ایک سٹریٹیجی ورکاوٹ کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی میڈیا کے سامنے ورکاوٹ ہو وہ نہیں ہوگا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نشید روپ سے پردے کے پیچھے کافی گفتگو ہوتی ہے سوشانت سرین ایز ای نیوٹریل ایمپائر آپ یہاں پر کیا دیکھیں گے کیا وقت رہتے جو ہے اور بھی کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے جتنا آپ نے ابھی تک جو ہے ریسپونسز دیکھے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میجرڈ سدھے ہوئے پرتیکریاں دیکھنے کو ملی ہیں بھارت سرکار کی طرف سے دیکھنے سرکار کے اوپر انگلیوں اٹھانا تو بہت آسان کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریس آئی ایس کی ابھی تک کی جو گتیوی دیاں تھی وہ سیریہ تک لیمیٹیڈ تھی عراق میں ان کی بڑی ایک بڑی مارجنل سی پریزنس تھی اور جب انہوں نے عراق پر دھاوا بولا اور وہ بھی پچھلے مہینے کی شروعات میں اور وہ ایک طرح کا ایک لائٹننگ ریٹ تھا اور جس سپیڈ سے انہوں نے وہ ایریاز اوکیوپائے کیے یہ کسی کی بھی کلپنا کے باہر تھا کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ عراق کی حکومت کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا خطرہ ان کے سرکے اوپر منڈرہ رہا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بھارت کو یہ پتا ہوتا اور وہ پہلے سے تیاری کر لیتا I think this is this ingenuity of the worst kind or this is politicization of the worst kind I think we need to be very clear on this سشانت لیکن جس طریقے سے نرسز کے اس اسپتال میں ہونے کی خبریں 15 دنوں سے آ رہی ہیں کیا نرسز نہیں آنا چاہ رہی تھی وہ کہہ دینا گورنمنٹ کے لیے ایک enough response ہے کہ بھی نرسز خود واپس نہیں آنا چاہ رہی ہیں دیکھئے اگر کوئی نہیں آنا چاہے تو آپ اس کو کیسے آپ کھینچ کے تو لے کے آ نہیں سکتے وہاں پر عراق کی حکومت کا قبضہ ختم ہو گیا تھا وہاں پر پچھلے 15-20 دن سے آئی ایس آئی ایس کا قبضہ ہے اب آپ کے پاس وہاں پر رسائی تو ہونی چاہیے نا وہاں پر جانے کی اور اس میں میں پچھلی سرکار کی وفلتہ مانتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں آپ کا جتنا کوئی خوفیہ تنتر تھا جتنی آپ کی presence تھی وہ ٹوٹلی پیئر ڈاؤن ہو گئی تھی وہاں پر آپ کی نہ تو کوئی لوگ تھے نہ آپ کی کوئی رسائی تھی کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سڈنلی موڈی جی آئے ہیں تو پھر اچھے دن بھی آ گئے ہیں اور وہ کچھ ایسا جادو کریں گے کہ لوگوں کو آپ باہر نکال لیں گے یہ ہوتا نہیں ہے ابھی بات ہوئی چینیوں کی جو چینیوں کو نکالا گیا ہے وہ ان ایریا سے نہیں نکالا گیا جہاں پر کانفلکٹ ہو رہا ہے ان ایریا سے نکالا گیا ہے جہاں پر کانفلکٹ نہیں تھا اور وہ پری ایمٹیو ایکشن لیا گیا جو بھارت سرکار بھی لے رہی ہے لیکن اگر لوگ نہ آنا چاہیں ابھی تو اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے باتوں پر ستیورج جی آپ لوگوں نے لیبیا کے ہم نے حال کے ایویکویشن کو بھی دیکھا تھا اٹھارہ ہزار لوگ کو جہاں نکالا گیا تھا چہہ ہزار ایسے لوگ تھے پھر بھی جو واپس نہیں آنا چاہ رہے تھے تکرت میں یہ ہنسہ ہو رہی تھی اس کے لیے سرکار کو ذمہ دارت ہے رہنا کیا یہ سیاسی کرن نہیں ہے بہت اچھا کیا آپ نے کہ لیبیا کا ادھارن آپ نے سامنے رکھا ہم نے لیبیا میں کیا کیا تھا ہماری سرکار کے زمانے میں بھی یہی حالت پیدا ہوئی تھی لیبیا میں بھی پیدا ہوئی تھی اور ایجپٹ میں بھی پیدا ہوئی تھی مشر میں بھی ایکن ایسیس کا جو چہرہ ابھی عراق میں نظر آ رہا ہے ویسا لیبیا میں نظر نہیں آئی انٹیلیجنس فیلئر بتا رہے لیبیا میں زبردست یدو اور بمباری ہو رہی تھی وہاں تو پوری طرح سے کیوں اس تھا کوئی سرکار نہیں تھی گھٹوں میں بٹے ہوئے تھے اس کے باوجود ہم نے وہاں پر اپنا سادھن جھٹائے اپنے لوگوں کو پہلے سے احتیاط برت کے ان کو سرکچت استانوں پہ لائے اور پھر ہم نے بینگازی جیسے شہروں میں ان کو سرکچت رکھا اور وہاں سے ہم نے اپنے جہاز بھیجے اور ان کو وہاں سے باہر نکالا ہم نے پہلے سے اس بات کو بھا پا تھا کہ کیا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں سر سشان نے جو کہا کہ انٹیلیجنس میلے اراغ کی ایک ہوئی ہے اپائرٹس کی جو ایگزسٹنگ سیٹ اپس دی وہاں اراغ میں میں کوئی راج نہیں تھی اس پر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اب بات اٹھی ہے تو میں اس کا جواب تو دوں گا یہ بتائیے مجھے کہ جب پچھلے ایک مہینے سے موسول و تمام نوردن جتنے ٹیرٹری کے جو شہر تھے جب وہاں پر آئی ایس آئی ایس کا حملہ ہو رہا تھا تو کیا بھارت سرکار کو اسی سمک اس بات کی گم بھیرتا کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا اور تب ہی بھارتی ہے جہاں جہاں بھی تھے ان کو کیا ایڈوائزری بھیج کر کے ان کو سرکچتستانوں پر لانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا ایڈوائزری جاری کیے گئے تھے جی نہیں مجھے افسوس ہے کہ اتنے دنوں سے یہ آئی ایس آئی ایس کا معاملہ اور چل رہا ہے بھارتیوں کی سرکچا کا آج پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ پردھان منتری اس کو دیکھ رہے ہیں آج تک اتنے دنوں میں پردھان منتری کا ایک بیان نہیں آیا مجھے ایک سنگل بیان بتا دے کہ پردھان منتری نے اس سمسطیا کو لے کر دیا ہوگی شہدری چاری کے پاس جانے کے پہلے آپ چکی سمجھتے ہیں اس علاقے کو جو باتیں کی جاری ہے کہ بھائی جب حملہ شروع ہو گیا موصول میں آٹھ تاریخ کے آس پاس تب ہی اگر آپ لوگوں کو نکالنے کا کام شروع کرتے کیا یہ ایک اپنی انٹیلیجنس کی بھی فیلیہ تھی کہ آپ ہاپ نہیں سکے ستیتی کو یا پھر ستیتی ایسا بن گیا تھے کہ سڑک مارک سے آپ ان نرسز کو نکال نہیں سکتے تھے اس انسا گرس تلاکے سے دیکھیں یہ انٹیلیجنس کا تو میرا خیال جو اس کے ساتھ سمپرک کرنا بالکل غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ان کی جو سپیڈ تھی جو اتنی تیزی سے انہوں نے آکے اپنا آکرمنٹ کیا اور اتنی تیزی سے سارا علاقہ انہوں نے قبضے میں لے لیا اس کا ایک کارن اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو سنی سمودائے کے لوگ ہیں ان کی سپورٹ میں ہیں تو اس لیے انہوں نے کئی شہر تو اس لیے قابو کر لیا ہے بینا ایک فائرنگ کرنے کے لیے صرف انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ہم آرے ہیں تو جو بغداد سرکار کے سینے کے لیے وہاں سے وہ بھاگ گئے تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی انٹیسیپیشن کرنا نہیں کر سکتا تھا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ناگرک ہیں ان کو کم سکم ایک اڈوائزری دے دی نیچے یہ تھی کہ جی آپ وہاں سے نکل جاؤ اگر آپ وہاں سے نہیں نکلو گے تو بھارت سرکار کا ذمہ داری نہیں رہے گی کیونکہ وہاں پر ان کو چھوڑ دینا یا ان کو آپشن دے دی نیچے کہ جی آپ نے آنا تو آج ہے نہیں آنا تو نہ آئیے یہ غلط بات ہے چھوڑیے وہاں سے اڈوائزری دینی کے بات تو چھوڑیے اب ہی پچھلے چار پانچ دن پہلے یہاں سے میں نے اخواروں میں پڑھا اور ٹیلیویشن پہ بھی نہیں ہوتی کچھ نرسز کو ہم نے یہاں سے وہاں جانے دیا حالی کی اس کلیر ایسے حالات میں بھی ہم نے کیسے الاؤ کیا مسٹر چاری آپ کیا کہیں گے کیونکہ سرکار یہ دعویٰ کر رہے کہ اب ہم اور فائل کلیر فلحال نہیں ہونے دے رہے ہیں جاتک ایمیگریشن کلیرنس کا سوال ہے اور اڈوائزری جاری کرنے میں بھی کیا سرکار نے دیری کی اڈوائزری کو اور کڑے شبدوں میں آپ کو جس دن محصول پر حملہ بہا اس دن ہی جاری کرنا چاہیے تھا یہ سراسر غلط ہے کہ اڈوائزری نہیں دیا گیا بیس دن پہلے ان سبھی لوگوں کو اڈوائزری دیا گیا وہاں کے سبھی امبیسیڈروں کو کہا گیا کہ اپنے اپنے ستان کا ریپورٹ بنائیے اور اپنے اپنے ستان میں کتنے بھارتی ہیں ان کا لسٹ بنائیے اور ان سبھی لوگوں کو واپس بلانے کے لیے یہاں پر ایر انڈیا کے ویمان بھی تیار رکھے گئے تھے ان سبھی لوگوں کو واپس لانے کے لیے پیسے بھیجے گئے ان کے ٹکٹ کی بھی ویوستہ کی گئی اور اپنے جتنے ایمبسیز تھے ان سبھی ایمبسیز کو کہا گیا کہ ان سبھی لوگوں کو جہاں پر بھی اکھٹا ہو سکتے ہیں وہاں سے ایرپورٹ تک پہنچانے کی ویوستہ کریے اڈوائزری دیا گیا تھا یہ اڈوائزری کو پبلیسٹی بھی دی گئی تھی جہاں تک ایراک میں جانے والوں کی سنکیہ تھی ان سبھی لوگوں کو کہا گیا کہ آپ جا نہیں سکتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے وقتقت رسک پر آپ جا سکتے ہیں پرنتو وہ بھی ہم آپ کو ایڈوائز نہیں کریں گے اسی لیے جو کم سے کم ڈیڑھ سو سے تین سو لوگوں کو روکا گیا پھر بھی جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کو اپنے رسک پر جانے دیا پرنتو ان پر بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بچائیں گے نہیں ابھی بھی ان سبھی لوگوں کو لانے کی ہماری جمعیداری بنتی ہے اور یہ سرکار ان سبھی لوگوں کی سرکشہ کی سبھی پرکار کی ویوستہ میں کوئی بھی چوک نہیں کر رہی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑے دنوں کے لیے اگر کانگرس اپنی راجنیتی کو بھول کر ان کے پاس اتنے ساٹھ ستر سالوں کا جو انبو ہے اگر کوئی سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو وہ سجاؤ دیں اگر سجاؤ نہیں دینا چاہیں گے اگر سجاؤ نہیں دینا چاہیں گے تو کم سے کم ہمارے راستے میں روڑا نہ بنے چاری جی آپ دونوں کو میں روکنا چاہوں گی سشانت ماملی کی سیاست الگ طرف ہے چاری جی میں آپ کے پاس واپس لوٹوں گی سشانت ماملی کی سیاست الگ لیکن اب آپ کے سرکار کے پاس اس وقت بکلپ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اپنے کام کروانے کے لیے یا ہیومن شیل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے لیا ہے سرکار کے پاس اس وقت کتنے سیمت ہے وکلپ میرے خیال بہت سیمت وکلپ ہیں ابھی اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو ویدیش منترالے کے پروکتہ نے بتایا کہ ان کو ایڈوائز یہ دی گئی کہ بھئی آپ کو وہ جو آدیش کر رہے ہیں آپ انہی کو فالو کریں یہ کسی بھی اگر ہوسٹیج نیگوسییشن ہوتا ہے تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ہوسٹیج کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی رزیسٹنس نہ کریں جس کا آپ کو بہت خامیازہ بھرنا پڑے تو ایسنگ دیکھو ایسنگ دیکھو ایسنگ چطورویدی جی اس میں ٹھیک بات نہیں کہہ رہے کہ اس طرح کی ان کو ایڈوائز نہیں دینی چاہیے تھی میرے کال یہی کریکٹ ایڈوائز ہوتی ہے کسی بھی ہوسٹیج سیچویشن میں جہاں پر آپ کوئی ستیتی میں نہیں ہے کسی طرح کا ایکشن لے کے ان کو بچانے کا دوسری چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو نرسز ہیں یہ پچھلے دس پندرہ دن سے ایک لحاظ سے ان کے قبضے میں ہیں اور اگر ان کو انہوں نے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو جیسے وہاں کے شیعہ بہول لوگوں کو انہوں نے پہنچایا کہ ان کو بربرتہ سے انہوں نے مارا اور ایک طرح کا میسیکر کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے کو امید رکھنی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ان کے ساتھ نہیں ہوگی یہ ایک پوسیبیلٹی ضرور ہے جیسے بیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ نرسز ہیں سکلڈ لوگ ہیں تو ان کو شاید اپنے یوز کے لیے وہ لے کے گئے ہوں اور ان کا یوز کر رہے ہوں یہ بھی پوسیبیلٹی ہے جیسے آپ نے عرض کیا کہ ان کو یومن شیلڈ کی طرح استعمال کیا جائے گا اور فائنلی ایک یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے کسی طریقے کی فیروتی کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب وہ سچویشن آئے گی تب آپ اس کو ٹیکل کریں گے اور آپ کے پاس انف لوگ ہیں جو اس کو بڑی سکل فولی نیگوشیئٹ کر پائیں گے سشان وقت کی کمی ہے آپ کو یہاں روکنا چاہوں گی لیکن بہت بہت شکریہ آپ نے جس طریقے سے باتیں کہیں کہ کم سے کم جب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے بھلے ہی ہاتھ بندے ہو سرکار کے اس بک بکل سیمت ہو لیکن نرسز اگر سرکشت ہیں تو ایک دروازہ ضرور کھلا ہوا ہے امید ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن ضروری ہے کہ سرکار جو ہے getting its act together جو ہم بات کرتے ہیں اس میں سیاست نہ کی جائے اور crisis situation سے ڈیل کرنے کے لیے ہر سمبف قدم اٹھایا جائے فیلال میرے چاروں میمانوں کا بہت بہت شکریہ انڈیا نو بجے میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے